تائب سے میں نے تبھی کہا نہ میری جو بھی ناتے اٹھاؤ کوئی باتیں ہیں تو یہ اقیقی بات ہے تائب سے ستر کلومیٹر پہ بنو سا دے آج بھی وہ جگہ ہے جہاں امہ حلیمہ کا وہ ایریا ہے کچھ گھر بنے وہیں کچھے کچھے جہاں ہمارے نبی کا بچپنہ گزرا وہ ملے اللہ کئی بار ماں لے گیا وہ پتہ ہے کتنا گھر ہے کتنا گھر ہے چھوٹا سا میں بتاتا ہوں چھوٹا سا کتنا سا جیسے مثال کہ اسٹیج در آ رہے ہیں اس کا یہ کون ہے یہ بھائی ہاتھ کھڑتا یہ بہلا کون ہے گھر کا کونہ کتنا ہے ادھر سے لنبائی دیکھتے ہیں آپ ہاتھ ہی پیلر والے بھائی ہاتھ کھڑتے ہیں نہیں آپ ہاتھ کھڑتے ہیں یہ اتنی لنبائی تھی اس کی گھر کی وہ چڑھائی کتنی آپ ہاتھ کھڑتے ہیں اور آپ سے سامنے ہی ہمارے امامے والے بھائی ہیں چاروں ہاتھ کھڑتا یہ پورا گھر تھا یوں لیٹ نہیں سکتے تھے یوں آدھے پہ خجور کے درخت کے چھانے اور آدھا خانے تھے کس کا؟ سلام اس پر کیا جس نے بے قصوں کی دستہگیری کی سلام اس پر کی جس نے بادشاہی میں فقیری کی دوییییییییییییی سلام اس پر کی جس کے گھرہ میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کی کھرٹا بوریہ جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کی اثرار محبت جس نے اینکل آئی سلام اس پر کی جس نے زخم کھا کر پھول برسا ہے ہم پتہ نہیں کون سے دین پہ چل رہے ہیں اس کو سنو اس کو نہ سنو اس کو سنو اس کو نہ سنو پتہ نہیں کس دین پہ چل رہے ہیں اپنی اپنی بونریاں بنائیے ارے میاں اس کو سنو جس کو سننے سے حضور کی محبت پیدا ہوگی اس کو سنو جس کو سننے سے صحابہ کی عظمت پیدا ہوگی اس کو نہ سنو جو تمہارے اندر نفی اور منفی پروپیکنڈے کو سٹڑا باہر کے بعد دوسری طرف جائے گی میں اپنے کو بہت روکتا ہوں یہ پورا گھر تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اور میرے اور آپ کے گھر کے سے ہمارا تو غریب بھی اس دور کا میر ہے ہاں ہمارا تو غریب بھی اس دور کا میر ہے باہر کے مہمد دوستوں زندگی جو ملی اتنی ہے کہ اپنے اپنے حقوق ادا کرنا ایمان اور اسلام دیکھو چھوٹی سی بات درس کرتا دین اسلام نامی حقوق ادا کرنے کا ہے پیدا ہوئے وہ قبر تک حقوق ہی ہیں اور حقوق ادا کرنا تم سے جیسا ہو جیسے تیسا ہو گزر جائے گا حقوق ادا کرو سکتے اپنے ہو پرائے ہونا یہی اخلاق ہیں یہی عبادت ہیں یہی معاملات ہیں اسی میں معاشرت ہیں دین کے پانچوں بنیاد ہیں اسی پر کھڑیاں حقوق ادا کرنے کا نام دین ہے صبح سبحان اللہ ماشاء اللہ مسجد میں آکے ابو بکر ہیں گھر کا دروازہ کھوڑ کے ابو جال بن جاتا ہے کیوں حضور کے زندگی گھر میں نہیں تھی حضور کی معاشرت نہیں تھی ہم نے تو دین نماز روزہ حج زکاة کو سمجھے خدا کے بن تو یہ تو ایک بنیاد ہے معاملات کائیں جس کو دنیا تاریخ ہے تو وہ اصل دین ہے حلال کرو کہ تو جنت ہے نا حرام بے پکڑے تو دین ہوا معاشرت اپنوں کے ساتھ کیسے بیوی کے ساتھ کیسے پڑوسی کے ساتھ کیسے بچوں کے ساتھ کیسے یہ بھی دین ہے اخلاق میں دین ہے عقائد عبادات معاملات معاشرت اخلاق یہ پانچ بنیادوں پر دین اسلام کی تعمید ہے ہم نے صرف نماز روزہ حج زکاة والے کو مسلمان سمجھا ہماری لنکی ہے لہذا اللہ ہمیں پورے کے پورے دین پر عمل کی توفیق اتا ہوا ہماری کیا قرآنی ہے کہ اگر ہم ٹھنڈی ٹھنڈی جگہوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں تسبیات کر رہے ہیں پڑھو نا ایک بلال کی طرح ہمارا کوئی بھی ایمان نہیں ہے معاف کر ہمارا کچھ ایمان نہیں ذرا سے لائٹ چلی جائے پتہ چل جاتا ہے ایمان نہیں اور کیا ایمان سمیہ کا ایمان کی رسی بندی ایمان کی رسی بندی ہم نے کا چیر دیں گے ہم تو مزاں ٹھوڑ گئے فلسطین میں ہورے ہیں ہمارے ساتھ ہلکی سی جلک ہو جائے پتہ چل جائے گا ایمان کی ایمان کیلئے محنت ہے رگڑا ہے اللہ والوں کے صحبت ہے اللہ کے رستے میں نکلنا ہے تب جا کے اتنا سی ایمان بنے گا اللہ عمل کی تو بھی خیر میں کئی اور چل رہی ہے اس لیے میں کہتا ہوں میں اپنے کو روک رہا ہوتا ہوں کہ موضوع سے ناٹ جاؤں بیان حضرات کریں گے ابھی مفلی صاحب کی جو فرمائش ہے اس کو پورا کرتا ہوں تو میں اممہ حلیمہ کی گھر بیٹھا دومینے وہاں جب یہ ناک پڑی میرے ساتھ کچھ ساتھی تھے ان حدینہ منوبرہ کے تو وہاں لکھل کی بارش مارش تو ہم بیٹھے رہے بیٹھے رہے ام نے وہاں سر بھی پڑی وہاں نیچ ایک سبزی والا ہے سبزی والا اس سے کوئی پوچھ لے بھئی تم کون ہو آپ اپنا کارف کراتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مامو سوال اللہ وہ نسندر نسلی وہ چلا آرہا ہے جب وہ کہتے ہیں اس آدمی ہر جاتے کیا بھول رہا ہے حلیمہ میں تیرے مقدران تو صدقے سبزی والا یہ سرائیچی ہے نا میں کچھ ایک وان دی پہیئے مو کھو ڈو ڈو بولا دے اب تو آپ پڑھو گے بھئی آپ کی باری ہے سارے کہو حلیمہ میں تیرے مقدران تو صدقے تم دنید چھولا چھولے دیوی ہوسے حلیمہ میں تیرے مقدران تو صدقے تم دنید چھولا چھولے دیوی ہوسے میں سوڑے دم پھڑا نورانی نورانی تم تک دی ترہیے چھولے دیوی ہوسے حلیمہ میں تیرے مقدران تو صدقے تم دنید چھولا چھولے دیوی ہوسے حلیمہ میں تیرے مقدران تو صدقے تم دنید چھولا چھولے دیوی ہوسے نہلا کے بھولا کے تے سرما بھی پاکے نہلا کے بھولا کے تے سرما بھی پاکے تم دنید چھولا چھولے دیوی ہوسے حلیمہ میں تیرے مقدران تو صدقے تم دنید چھولا چھولے دیوی ہوسے حلیمہ میں تیرے مقدران تو صدقے تم دنید چھولا چھولے دیوی ہوسے تُو اُنگلی نہ پاکے تا بہڑے دے اندر بہڑا کتنا سا سہدھا تُو اُنگلی نہ پاکے تا بہڑے دے اندر خدا دے سجننوں ٹورے دیوی ہوسے سب کہوں سبحان اللہ حلیمہ میں تیرے مقدران تو صدقے تم دنید چھولا چھولے دیوی ہوسے تُو اُنگلی نہ پاکے تا بہڑے دے اندر خدا تیرے لبابچے لبانوں ملے دیوی ہوسے حلیمہ حلیمہ میں تیرے مقدران تو صدقے تم دنید جھولا چھولے دیوی ہوسے ایک بات یاد آگیا اور میں نے وہ سری حضرت سے حضرت کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمات ہمارے نبی کی ایک دودھ شریک بہن تھی جن کا نام تھا شیمہ 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 سے بہت ساری روایات جو میں نے قصیدہ پڑھا اس میں بھی بہت ساری آئندہ تو شیمہ ایک دن کہنے لگی اممہ حلیمہ کو میں بکریہ چاہنے جاتی ہوں آج اکیلے نہیں جاؤں گی چھوٹی سی اچھا بیٹا تو تمہیں سب کون جائے گا بابا جا نہیں سکتے میں جا نہیں سکتے اممہ میرا بھائی محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم تو اممہ حلیمہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے بکریہ چراؤ گی اونچے نیچے رستیں پہ گر جاؤ گی ان وہ کیسے سمان ہوگی شیمہ کہنے لگی میں ایک بار پہلے بھی لے کے گئی ہے سبان اللہ اممہ حلیمہ حیران اچھا کہ لیکن اممہ اس دن جب میں لے گئی اپنے بھائی کو جیسی دروازہ سے نکلی نا تو ایک بادل میرا سر پہ آگیا سبان اللہ اچھا یہ بادل اور حضور کا رسطہ بڑا کمبہ چلا آپ جب اممہ خدیجہ کے سمانہ تجالت لے کے جاتے اس وقت بھی بادل آتا تھا اممہ خدیجہ کا جو غلام تھا مہیسرا اس نے بھی کئی روایتیں بتایا حضور کے اوپر بادل دیکھا اممہ خدیجہ نے خود بھی دیکھا تھا خیر الگ موضوع ہے تو بادل آ جاتا تھا تو اممہ اس دن مجھے دھوپ ہی نہیں لگی تو میں جن پتھروں پہ پاؤں رکھتی تھی جو مجھے چھکتے تھے اس دن کوئی پتھر نہیں چھوڑا پتھر موم من جاتا تھا اور اممہ اور دن تو میں بکریہ کو جمع کرنے بھاگتی تھی ادھر ادھر لیکن اس دن میں ایک کونے میں بیٹھتی اپنے بھائی کو لے کے محمد صلی اللہ تو میری بکریہ خود بخود چھر کے میرے پاس آ جاتی میں بھی محمد کو دیکھتی میری بکریہ بھی محمد کو دیکھتی ایک جنگ ہوئی جس کا نام ہے حنین لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاكِنَا قَسِيرَا وَيَوْمَا حنین پگڑے حافظ تگڑے حافظ رمضانی تو نہیں ہو نا وَيَوْمَا حُنین اس جنگ میں مالِ غنیمت بہت ملا قیدی بہت ملے اللہ کہنے بھی ایک خیمِ محرام کرنا ایک صحابی آئے کہنے لگے باہر کوئی عورت آئیئے کہنے لگے آپ سے ملنا ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی بہن ہے آپ نے بھرمین تو کوئی بہن زندہ نہیں آپ نے بلاؤ جب وہ اندر آئی تو آپ نے دیکھا وہ شیمہ سبحان اللہ تو آپ تو ان کے لئے چادر بچھائیں سبحان اللہ تک نہیں ہے بہن کے حقوق سبحان اللہ تک نہیں ہے بہن کے حقوق بھی آئیں گے حضور نے چادر بچھائیں ادھر تو دروازے نہیں کھلتے ظالموں مام باپ چلے گے کہاں آئے گی تمہارے پاس نہیں آئے گی تو کدھر جائے گی تیرے پاس ٹائم نہیں آئے باہر کے آپ نے چادر بچھائیں اب وہ شیمہ بچھائیں کے واقعات سنائیں حضور سنے روئیں باپ بھی چلے گئے تھے ماں بھی چلی گئی تھی دادہ بھی گئے چچا بھی تو اب حضور بھو رہے رو رہے پھر آپ نے فرمایا کیسے آئی ہو کیا ہوا باہر جو لوگ کھڑے اس میں میرا شوہر ہے اللہ اللہ آپ نے تو بچھائیں میں بھی کسی کا حق نہیں مارا ایک بات کی طرف اشارہ کیا کہ ایک مرتبہ حضور کو ایک طرف سے دودھ پلا رہی تھی دوسری طرف سے پھنانے لگے آپ نے نہیں کیا آپ نے تو بچھائیں میں بھی حق نہیں مارا اگر آپ نے میرا حق نہیں دیا تو ہو سکتے کوئی امتی کی عدے کے بھائی نے بہنگ کا حق مار دیا آپ نے فرمایا شیمہ کے شعور سے جتنے سب کو ازاد کر دو کوئی یہ نہ کیسے کہ بھائی نے بہنگ کا حق لبا دیا ادھر تو میراس کا کیا جنازہ نکلتا ہے اور ہم مسلمان بس اور مدد نہیں آتی اللہ کی ہم مسلمان ہیں اور مدد بدنی کیوں نہیں آتی مدد بدنی کیونے ہم نماز پڑھتے ہیں آگے چلوں چلے چلے آپ مدینہ منورہ میں ایک صحابیہ کر لگے یا رسول اللہ آپ کی بہن آلیے ملنے آپ استقبال کے لیے مدینہ سے نکلیں کوئی شیمہ اپنے طبیلے والوں کے ساتھ آئیں آپ نے اپنے پاس بٹھایا بہن کچھ دن رکو گی ہاں رکو گی بھئی اس کے رہنے کا انتظام کیا جائے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے میں بہت مختصر کروں بہت تفصیل ہے اس کے اندر بہت مختصر کروں پھر کچھ دنوں بعد شیمہ ہی کہنے لگی اب مجھے جانا ہے میرے طبیلے والوں کے پاس آپ نے میں تھوڑے دن اور ٹھیر جاؤ کہنے نہیں اب مجھے جانا ہے اچھے جانا ہے پھر اونٹنی لاؤ اونٹنی آئی حضور خود رخصت کرنے جا رہے اونٹنی کو بٹھانے لگے اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا اونٹنی کو بٹھانے لگے آپ نے کہا نہیں نہیں بٹھاؤ نہیں اپنے اوپر اونٹنی تو بیٹھیں گی کہ آپ قریب لے گے اپنی بہن کو اپنا کندہ مبارک نیچے کیا تو تب پاؤں رکھو اور اس پہ سوال اللہ اکمہ کہنے لگے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا نہیں تمہیں کی بہن ہے ارے دین بڑا پیار ہے خود ہی بونڈریاں لگا کے ٹینشنوں میں وہ گولیاں کھا کیا سب کو دے دو ان کی حقوق اللہ کی قسم تھوڑے میں اللہ برکت دے گا تھوڑے میں سکون بھی ہوگا ٹینشنیں بھی دور ہوگا میند بھی اچھی آئی گا جلدی مروگے بھی نہیں انشاءاللہ حقوق ادا کرو بس وہ بین نے کندے پہ پاؤں رکھا اونٹنی پہ سوال رکھا تو میرے عزیز دوستوں چند ارکان کے کرنے کے نام دین نہیں دین اسلام بڑا پیارہ ہے اگر چاہتے ہو ایمان بنے صحابہ والا یہ نعروں سے نہیں ہوتا چند محفلوں سے نہیں برائیوڑ میں ملہا ہے حسان صاحب بیان سر مارے تھے اے خان صاحب جوش ماہ کی پہلے گا نا رہے تو آپ سارے گور گور کے گزنے لگے اس نے کہا لگتا ہے آواز نہیں کیا تو پھر نعرہ لگا اب لوگوں نے اور گور نہ شکر مولو نے فرمایا بھئے قریب آجو آپ یہ گھبرایا ٹرڈر کے پتنی الٹا لٹکا ہے لے کیا گرے گا جب وہ قریب آیا تو مولو نے فرمایا اس کو اگلنا نہیں ہے اس کو نگلنا ہے اللہ اکبر ہم اگلتے ہیں اس کو نگلو روہ روہ بولے اللہ کہ جب بولو گے جب حقوق سارے ادا ہو معاف کرنا میں بار بار ایارس کیا ہم نے عبادتال کے زور دیا بھئے حقوق کا جنازہ لکھا دیا بتاؤ بھئی دل میں نیت کرو اگر کسی کا حق دبایا جسی محفل میں تو تم چاہتے ہو اللہ کی مدد آئے تم حقوق دو رب وہاں سے مدد بیج دے دو تو انتظار میں کرتے ہو نیت انشاءاللہ اللہ عمل کے توفیر بتا فرمائے اب میں آخر میں صرف ایک تصیدہ پڑھتا ہوں بہت وقت ہو گیا مجھے بھی واپس جانا ہے آپ نے بھی گھروں میں دو پڑھتا ہوں